عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیئر فیلوز السلام علیکم میرا نام ہے آسیم حبیب اور میں آپ کو اس چینل پر خوش آمجید کہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلیک ہولز کیا ہیں اور اس سے ہم کیا لیسن لے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی پرشنل اور پروفیشنل لائف کو امپروف کر سکیں اپنی فیملی لائف کو ایک خوشگوار لائف کے اندر چینج کر سکیں اور اداروں کی کارکردگی اور پروڈکٹیوی کے اندر نتائج کو حاصل کر سکیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں بلیک ہولز بنیادی طور پر کیا ہے بلیک ہولز بنیادی طور پر ایسے سٹارز جو اپنی گریوٹیشنل پل کی وجہ سے اندر ہی اندر سکڑتے جاتے ہیں یہاں تاکہ ان کی گریوٹیشنل پل اتنی زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ ان کا میس سکویز کرتے کرتے ایک نکتے سے بھی کم میں تمام جو میس سے مرکوز ہو جاتا ہے اور ان کی ڈینسٹی انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس گریوٹیشنل پل کے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ لائٹ کانٹ اسکیپ فرام دا بلیک ہولز یعنی روشنی بھی جو ان سے ہیں بلیک ہولز سے جو دنیا کی اندر کائنات کے اندر سب سے تیزی سے سفر کرنے والی چیز ہے روشنی وہ بھی اسے اسکیپ نہیں کر سکتی برحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بلیک ہولز سے ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کیا لیسن ملتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سم پیپل آر لائک بلیک ہولز ہماری زندگیوں کے اندر بھی کچھ افراد ایسے موجود ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی زندگی کے لیے ایسے ہوں کہ ہم بلیک ہولز ہوں بلیک ہولز سے ہماری یہاں کیا مراد ہیں بلیک ہولز سے ہماری مراد ایسے افراد ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ افراد ہو سکتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکت خوک ہیپینس اینڈ لائیٹ انرجی فروم دا ایڈرس تو دیر ایکشنز اینڈ بیہیویویر یعنی یہ دوسروں کی زندگیوں سے امید کو ہتم کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جو انرجی موجود ہوتی ہے توانائی کام کرنے کی آگے بڑھنے کی زندگی میں گروہ کرنے کی اپنا مقام حاصل کرنے کی اس انرجی کو سک کرتے ہیں اور ہیپینس کو ہتم کر کے ان کی زندگیوں کے اندر کانٹیب ہوتے ہیں ظاہر ہے ایسے افراد جو معاشرے کے اندر ہماری انرجی کو سک کر رہے ہوں ہمیں زندگی سے محروم کر رہے ہوں وہ بلیک ہولز سے کم یقین نہیں ہوں گے ہم یہ جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں ان بلیک ہولز کے سائنس کیا ہیں جب ہم بلیک ہولز کو جاننے کی کوشش کریں تو پہلے نمبر پر یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ریکشنری ہوتے ہیں یہ ریکشنری کی افراد کو کہتے ہیں ریکشنری وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر جب مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو وہ سوچے سمجھے بغیر فورا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اپنی زندگی کی محرومیوں اور ناکامیوں کا الزام دوسروں کے اوپر دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تھوڑا سا رکھ کر یہ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہی وہ ہمارے ہی کسی عمل کا نتیجہ تو نہیں ہے بلکہ وہ عمل اور رد عمل کی اس سائیکل کے اندر علچ کے رہ جاتے ہیں آپ کو یقیناً اپنے خاندان کے اندر اپنے کاروباری زندگی کے اندر یہ اپنے ادھارے کے اندر ایسے افراد سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جو سوچتے نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ رد عمل کے اظہار کے اندر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ آپ میں اور میرے اندر بھی یہ عادت موجود ہو کہ ہم کسی کی بات کو سن کر ایک لمحے کے لیے رکھ کر اپنے معاملات کا جائدہ لینے کی بجائے فورا رد عمل کا اظہار کرتے ہوں تو اگر یہ بری عادت ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس عادت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایگویسٹ ہوتے ہیں ایگویسٹ ہونے سے مراد اناپرست افراد یعنی ان کا انٹرنل میس اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی ہی ذات کی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو اپنی ہی ذات دنیا کے اندر اکلے کل بھی نظر آتی ہے تمام ہوگیوں کا مرقبہ بھی نظر آتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہی سب کچھ ہیں وہ ہم کی بجائے میں کی فلسفیت اوپر یقین کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہہ دیا میرا کہاں مستند ہے اور دوستو قرآن پاک کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں قرآن پاک کا ہم متعلیہ کرتے ہیں تو ہم ایک ہدایت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو نظر آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں وہ یہی قبر نفس ہیں کہ انسان اپنی ذات کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خدایت کے نور سے بھی مستفید ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتا جو اللہ کی خدایت کے نور سے مستفید نہ ہو وہ میری اور آپ کی بات کو سمجھنے کے کہاں قابل ہوگا ان کے کانوں کے اندر ان کی آنکھوں کے اندر جو پرتے پڑ جاتے ہیں وہ ان کو خدایت کے نور سے محروم کر جاتے ہیں اس لئے اگر یہ بیماری میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو بہت ڈرنے کی اور اپنے دل کو بعد بات ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں حدایت یا کسی کی اچھی بات کو سننے کے لئے اور اپنے معاملات کا جائدہ لینے کے لئے تیار ہوں یا نہیں ہوں یا میں ہمیشہ اچھی اور گرے ہر معاملے کے اندر اپنے آپ ہی کو درست سمجھتا ہوں تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو اگریشن ہمیں نظر آتا ہے اگریشن ہوتے ہیں بیہیوئرز آپ اور ہم بہو بھی آگاہیں کے تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسیو ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو ازرٹی ہوتے ہیں کچھ کچھ اگریشن ہوتے ہیں اگریشن بیہیوئرز سے ہماری کیا مراد ہے اگریشن بیہیوئرز سے ہماری مراد یہ ہے کہ دوسروں سے کام لینے کے لئے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے بلکہ طاقت اور میں ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اپنی بات کو طاقت کی بنیاد کو پر منوانا چاہتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے اس وجہ دوسرے کا کام ہے کہ میری اس کمانڈ کو فالو کریں لیکن ان آپ کے ادارے میں کچھ ایسے بوسز موجود ہوں گے یا آپ خود کسی کے ایسے بوس ہوں گے کہ جو عقل کو مسخر کیے بغیر انٹرنل انوائرمنٹ کو چینج کیے بغیر لوگوں کے اندر امادکی کو پیدا کیے بغیر ان سے کام لینے آدھی ہیں اس لحاظ سے مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوگوں سے کام لینے کے لیے اگریسیب بہیوئر ہونے کی وجہ ہم سب سے پہلے نمبر پر وٹ اور ہاو کی وجہ وائک اوپر یقین کریں اور ان کو یہ بتائیں کائل کریں کہ بھی یہ کام کرنا ضروری کیوں ہے اگریسیب بہیوئر والے افراد دنیا کے اندر ذہنوں کو تو غلام بنا سکتے ہیں کبھی بھی دلوں کے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں چوتے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو وہ پیسیمسٹ ہوتے ہیں پیسیمسٹ سے میری مراد ایسے افراد ہیں کہ جو مایوسی ہی کو صرف پھیلاتے ہیں ان کو ہمیشہ گلاس حالی ہی نظر آتا ہے دوسروں کے اندر خوبیاں بھی موجود ہوں اور کام اچھا بھی وہ کر رہے ہوں کبھی بھی وہ انکریج نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ منفی رویہ منفی انداز منفی سوچ ہی ان کے اوپر غالب رہتی ہیں ان کا گلاس ہمیشہ آدھا حالی ہوتا ہے لوڑ جملے جو تحریف کی ہوں یہ بولنا ان کو پہار جیسا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے تحریف اس ہون کی ماننج ہے جو انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہے اور ہمیں جو سہر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے بچے ہمارے ہاندان اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس ہون سے محروم تو نہیں ہیں تو ان کو امید دینا ان کی ذات کے اندر اتماد پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نیسٹ اگر ہم دیکھیں تو پانچنی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کمپلین کے عادی ہوتی ہیں ہمیشہ شکوا اور شکایت زبان کے اوپر ہمیشہ گلا اور شکوا ہی ان کی زبانوں کے اوپر رہتے ہیں اور کریٹی سائز کرتے ہیں یعنی ہمیشہ جو ان سے یہ میکنی فائر کی طرح دوسروں کے اے بھی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا حامیہ اور برائیاں موجود ہیں ایسے معاملات سے ان کے لوگوں کے جلوں کے اندر ان کی محبت کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے آپ کو سوچیں کہ اگر آپ جیسے اگر ہم گھروں کے معاملات میں دیکھیں تو سانس اور بہو کے تلقات کے اندر ہمیں یہ حامیہ نظر آتی ہیں میاں اور بیوی کے معاملات کے اندر نظر آتی ہیں والدین اور اولاد کے رویوں میں ہمیں یہ حامیہ نظر آتی ہیں اداروں کے اندر باس اور اور کتہیاں محسوس ہوتی ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیشہ ہم لوگوں سے شکوا اور شکایت ہی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ناخوشی کا مظہرہ کرتے ہیں اور ہمیشہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں کہ کبھی تنقید کے ساتھ تاریخ کے الفاظ بھی ہمارے موں پر اور زبان پر آتے ہیں تو کمپلین اور کریٹسائز کرنا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ ہمارے سے دور ہوتے ہیں جب ہم میکنی فائی لگا کر اپنی کی زندگیوں کو ٹوٹولتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے اہبوں سے ہماری نظر تو جو ہٹ جائے گی تو کریٹسائز اور کمپلین کرنا یہ روئیہ لوگوں کو ہمارے سے دور لے کر جاتا ہے لاس پوائنٹ جو ان افراد کا ہے کہ وہ بلیم گیم میں ہمیشہ الچے رہتے ہیں خامی اور کام میں کوتا ہی چاہے اپنی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی خامی اور کوتا ہی کو دوسری کے اوپر ڈالنے کے آدھی ہوتے ہیں کبھی یہ کام کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ یہ اور یہ رہے ہیں اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ کام ایسا ہو جاتا یہ بلیمینگ کا جو روئیہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنا الزام دوسرے کے اوپر لگانا یہ ہمیں اپنی آنکھ سے ہمارے اوجھل کر جاتا ہے اپنی ذات کو یہ وہ بلائنڈ سپورٹ ہے کہ اس بلائنڈ سپورٹ کی وجہ سے ہم اپنی ذات کی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو ہمیشہ ہم وکٹم بنا کر بیشنگ کرتے ہیں تو دوستو یہ وہ بنیادی طور پر چھے سائنس ہیں جس پر مجھے اپنی ذات کو ٹوٹولنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر اور اگر میرے اندر یہ چھے حامیہ موجود ہیں کہ میں ریکشنری ہوں سوچتا نہیں ہوں ردعمل دینے میں جلدی کرتا ہوں اگر میں ایگویسٹ ہوں کہ میں انا پرست اتنا ہوں کہ دوسرے کی تنقید کو یہ دوسرے کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اگریسی ہوں کہ میں دلیل کی بجائے ذہنوں کو امادہ اور تیار کیے بجائے اپنی منمرضی کی اوپر لوگوں کو چلانا چاہتا ہوں کہ دوسرے غلام کی طرح میرے ساتھ کام کریں تو ٹوٹولنے نمبر پر اگر میں پیسیمسٹ ہوں نا امیدی ہی کو اور مایوسی کو ہمیشہ پھیلاتا ہوں اگر میں کریٹیسائز اور کمپلین کرنے والا ہوں بلیم اور بیش کرنے والا ہوں تو مجھے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک ایسے بلیک ہول کے اندر اپنے آپ کو چینج کر سکا ہوں کہ جو لوگوں کی ہوگ کو انرجی کو اور ہیپی نس کو سکھ کر رہا ہے اور یقین ان آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسے بلیک ہول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا پسند نہیں کرے گا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلیک ہول اگرچہ دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن کیا ہم اپنی ذات کو انیلائز کر کے دیکھیں تو کیا ہم کسی کی دنیا کے لیے بلیک ہول ہیں کہ ہم اس کی ہیپینیس ہوپ اور انرجی کو سکھ کر رہے ہیں اس کو ایک مردہ دل بنا رہے ہیں یا ہم ایک گائیڈنگ سٹار ہیں جس سے لوگ روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں لوگوں کے اندر اتماع پیدا ہوتا ہے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں اپنی کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں اگر ہم کسی کی ذات کے لیے بلیک ہول بند بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہیں ان سائنس کو پہچانی جو بلیک ہولز کے ہیں اور اپنی ذات کو امپروف کرنے کی فکر میں جلت جائے گے کسی کی زندگی کا گائیڈنگ سٹار بنیں تو اس کی آنکھیں آپ ہی کو ہمیشہ تلاش کرتے رہیں آپ ہی سے ورشنی حاصل کریں اور آپ ہی کی مئیت اور تعلق اور ساتھ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آباد رکھیں آپ سب کی توجہوں کا اور تعاون کا بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچتے رہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب پڑھنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیر ایکن کو ضرور جبائیں موسیقی